پاکستان کے ٹاپ ڈاکٹرز کے ساتھ اپوائنٹمنٹ بک کریں وہ بھی پیشنٹ فیڈباک دیکھتے ہوئے آج ہی اولا ڈاک اپ ڈاؤنلوڈ کریں اولا ڈاک ڈاکٹر کا اپوائنٹمنٹ آسانی سے اسلام علیکم میرا نام ڈاکٹر عثمان جبید اور میں مہر امراض میدہ اور جگر ہوں آج میں جس بیماری کے متعلق آپ ساروں کو گاہی دینا چاہ رہا ہوں وہ انتہائی اہم ہے اور سٹمک ریلیٹڈ ڈزیزز کے بارے میں ہیں عام طور پر ہر چھوٹا بڑا بندہ یا بزرگ جو ہے وہ سٹمک ڈزیزز کے ساتھ جو ہے وہ دو چار ہے اور کسی نہ کسی فیز آف لائف پر اس کو جو ہے میدے کے مسائل پیش آتے ہیں جو کومن سٹمک ڈزیزز آتی ہیں اس کے اندر گرڈ آتا ہے پیپٹیکل سیر آتا ہے پھر آنتوں کے اندر سوزش گیسٹریٹس آئی بی ایس یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو کسی نہ کسی فیز آف لائف میں چل رہی ہوتی ہیں تو ان ساروں کے اندر سب سے پہلے تو کچھ ایسی ریمیڈیز آتی ہیں جو کہ آپ گھر کے اندر کر سکتے ہیں پھر کچھ ایسی ریمیڈیز آتی ہیں جو کہ آپ باہر ڈاکٹر کے پاس جا کے کر سکتے ہیں لیکن ان ساروں کی وجہ کیا بنتی ہے وجہ صرف ایک ہے وہ ہے آپ کی خوراک جب تک آپ اپنی خوراک مینیج نہیں کرتے ہیں تب تک یہ والی چیزیں زیادہ ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہیں جو نون فارمکلوجیکل ٹریٹمنٹ جس کے بارے میں ہم بات کہہ رہے تھے وہ یہ ہوتی ہے کہ آپ کھانے پینے کے شیاہ کے اندر جس طرح تلی ہوئی چیزیں ہوگی مرچوں کا استعمال ہے وہ زیادہ کم سے کم کریں تاکہ آپ کی میدے کی جھلی کو انفیکٹ نہ کرے آپ کی آنتوں کو انفیکٹ نہ کرے اور نہ ہی آپ کے روز مرا کی روٹین کے اندر آپ کو افیکٹ کرنا سٹارٹ ہو اگر آپ اپنی ڈائیٹ سوٹ سی بہتر کر لیتے ہیں جس کے اندر آپ فائبر کا کنٹینٹ زیادہ کر لیتے ہیں سہادہ پانی کا انٹیک اچھا کرتے ہیں جیسے کہ موسم تو دیل بھی ہو رہا ہے اس کے اندر ریکمنڈیڈ یہ ہوتا ہے اٹلیس آٹ سے دس گلاس جو ہے وہ پانی معمول کے ساتھ سے پیئے رہے تاکہ وہ آپ کی کیڈنیز کو آپ کے لیور کو آپ کے اندر کو پروپر فنکشننگ میں ہیلپ کر رہے ہوتے ہیں جتنا زیادہ آپ یہ کنٹینٹ اچھا کریں گے اتنی زیادہ آپ کی صحت بہتر رہ گیا اور دوائیوں سے دور رہتے ہیں لیکن اگر ایسی صورتحال پیش ہوئے تھے کہ تمام طرح توڑ کے استعمال کرنے کے باوجود بھی تو اس کے اندر پھر ضرورت آتی ہے کہ آپ اپنے فیزیشن سے یا گیسپوینٹوالوجس سے رابطہ کریں تاکہ آپ کی بہتر طور پر رہنوں میں کی جا سکے اب اس کے اندر بھی ٹریٹمنٹ کے کچھ پروٹوکولز ہوتے ہیں پہلے ہم کچھ ٹیسٹ کرواتے ہیں دیکھنے کے لیے کہ اگر سینے کے اندر تضابیت یا جلن ہے وہ کس وجہ سے ہو رہی ہے کہیں السر فارمیشن تو نہیں سٹارٹ ہوگی یا اس کے اندر کہیں اندر جو ہے بلیڈنگ تو نہیں سٹارٹ ہوگی اگر وہ ٹیسٹ ہم کروا لیتے ہیں الٹرسونٹ کروا لیتے ہیں اس پہ تسلیح آ جاتی ہے پھر میڈکیشن جو ہے وہ ریکمینٹ کی جاتی ہے لیکن اگر ایڈوانس سے ڈیزیز ہو جس کے اندر بلیڈنگ بہت زیادہ ہو رہی ہے اور مریض کا تیزی سے وزن گرنے لگ پر ہے تو پھر انڈوسکاپی کی اپشن ہمارے پاس موجود ہوتی ہے جس کے اندر ہم کیمرے کے ذریعے مریض کی میدے تک جاتے ہیں اور وہاں پہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ کہیں ہمیں سٹچ لگانے کی ضرورت تو نہیں ہے یا کلوجر کی ضرورت تو نہیں ہے اور کچھ ٹکڑ اس میں سے لے کے آتے ہیں جس کو ہم بعد میں موائے نکلے بھیجتے ہیں اس کے پیسز پہ پھر ہم جو ہے وہ ٹریٹمنٹ سٹارٹ کرتے ہیں عام طور پہ اس کے اندر جو بیسک ٹریٹمنٹ ہوتا ہے کچھ ہم ایچ ٹو بلوکرز دیتے ہیں پروٹون پا ہم پہ انہیبیٹرز دیتے ہیں جس سے مریض کی طبیعت کچھ لمحات میں بہتر ہو جاتی ہے لیکن شرط پھر وہی ہے کہ اس کے اندر ڈائیٹ جو ہے بہت اچھی ہو اور ڈائیٹ کے اندر بدپریزی نہ کی دے جتنی اچھی آپ ڈائیٹ اپٹ منٹین کریں گے دوائیوں کے ساتھ اتنی آپ کے لیمٹیڈ دوائیوں ہوں گی اور اتنی جلدی آپ کے ریکوبری کے جو ہیں وہ چانسز بڑھنا ساٹ ہو جائیں گے اگر اس سلسلے میں ہم مزید ہم سے رہنمائی چاہتے ہیں تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں تاکہ ہم بہتر طور پر آپ کی بیماری کی تشکیز کر سکیں اور اس کے لیے بہتر طور پر آپ کو میڈکیشن ڈیڈوائیز کر سکیں بہت شکریہ پاکستان کے ٹاپ ڈاکٹرز کے ساتھ اپوائنٹمنٹ بک کریں وہ بھی پیشنٹ فیڈباک دیکھتے ہوئے لاکھوں لوگوں کی طرح پاکستان کے سب سے بڑے ڈاکٹر نیٹورک کا فائدہ اٹھائیں اور آج ہی اولا ڈاک اپ ڈاؤنلوڈ کریں اولا ڈاک ڈاکٹر کا اپوائنٹمنٹ آسانی سے